اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی ریسپی شر کرنے جا رہی ہوں جو کہ نہ صرف ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ سر درد کمر درد نین کا نہ آنا اور ڈیلیوری کے بعد جو بلڈ ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ان سب کے لیے بہت ہی بہترین ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ڈالے دو چمچ کلیڈریفائٹ بٹر اور اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں دو کپ مخانے آپ کو پتہ ہے یہ طاقت کا خزانہ ہے کیلشیم سے برپور ہیں بونز کے لیے بہت بہترین ہیں اس کے علاوہ نین کو بہتر کرتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سوپر فوڈ ہے اس کے بعد ان کو جیسے ہی کرنچ آئے گا ان کو ہم کر لیتے ہیں گرائنڈ اور دوسری طرف ایک کڑاہی لے لیتے ہیں اور اس میں لیا جی ایک کپ دیسی گی اس کو گرم کر لیا اور اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں مونگ کی دال یہ جو ہرہ مونگ ہوتا ہے نا یہ اس کی دال کا پا ہے اس کو آپ چکیز سے بھی پیسوا سکتے ہیں اور گھر میں بھی پیس سکتے ہیں اب اس کو ہم کر لیتے ہیں میکس اور اتنا آپ نے گھی شامل کرنے کے دال اس میں بھیگنی چاہیے دیسی گھی بھی صحت کے لیے مفید ہے اس کے بعد ہم اس کو اتنی دیر کے لیے سلو ہٹ پر بونیں گے کہ اس کی خوشبو آنے لگے اور اس کا رنگ بھی تھوڑا بدل جائے گا تھوڑا سا براونی شو چاہے گا بہت زیادہ بھی آپ نے اس کو کک نہیں کرنا کہ یہ جلچ ہے مونگ کی دال جو ہے صحت کے لیے بہ پروٹین سے برپول ہے اس لیے یہ آپ کے بالوں کے لیے بھی مفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائجیشن کو بہتر کرتی ہے آپ کا بتا ہے ڈیلیوری کے بعد کانشیپیشن کا بہت پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے بہترین ہے اس کے بعد ہم شامل کریں گے ایک کپ کشمیش اسی میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے یہ پھول کے ڈبل ہو جائے گی یہ بھی خون بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ صحت کے لیے بہت مفید ہے یہ دیکھیں سائ اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے چینی میں نے چینی کا استعمال کیا لیکن آپ چینی استعمال نہ کیجئے گا اس کی بجائے گوڑ کو تھوڑے سے پانی مکس کر کے اس سٹیج پہ شامل کر لیجئے گا وہ بہت بہترین ہے یہ آپ چاہیں جس کو بالکل شوگر فری بھی بنا سکتے ہیں it's up to you اس کے بعد ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں بادام باداموں کو بھی ہلکا سا جو ہے وہ پیس لیا ہے بہت زیادہ بھائی پاورڈر نہیں بنایا آپ شامل کر دیتے ہیں کاجو ان کو بھی ہلکا ایسا کوٹ لیا ہے پھر شامل کریں گے ہم کوکو نٹ یہ بھی ہاف کپ ہے یہ بھی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اور منرل سے برپور ہوتا ہے کوکو نٹ اب پھل مخانے کا پاورڈر شامل کر دیتے ہیں اس کے بعد اب اس کو اچھے سے ہم کر لیتے ہیں میکس اور صرف فورٹو فائل منٹ اس کو کوک کریں گے اس سے زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری بہت ہی زبردست طاقت سے برپور جو ہے مون کی دال تیار ہو چکی ہے اس کو آپ ایٹ اٹ جار میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں دو مہینے تک یہ بلکل ٹھیک رہے گی اور اگر آپ اس کو زیادہ اکسے کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ڈیش لیں اس میں بٹر پیپر لگائیں اور اپنی دال کو اس میں شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ پریس کریں اور اس کے بعد اس کو ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ایک گھنٹہ گزر چکے اب اس کو ہم فریج سے باہر نکال لیتے ہیں اور اس کے ہم جو ہیں پیسیز کٹ لیں گے جیسے کہ برفی کے پیسیز کٹ کیے جاتے ہیں اسی طرح سے ان کے پیس کٹ کر کے بھی ہم جو ہے ایک اٹڑ جار میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے کیا ہے کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا آپ چاہیں تو اس پر مزید نٹس جو ہیں اوپر لگا سکتے ہیں میں سی رپریزنٹیشن کے لیے یہاں پار اس پر چاندی کے ورک لگا رہی ہیں اور ساتھ ہی میں نے کچھ روز پیٹل رکھتی ہیں آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو تو آج کی ریسپی اچھی لگے جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی تو پلیز تھمز اپ دے دیجئے گا اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہی ہیلڈی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو آپ انرجی بوسٹر بھی کہہ سکتے ہیں آگے رمضان آنے والا ہے تو آپ سہری میں ایک بھی پیس کھا لیں گے تو آپ کو سارا دن کچھ اور کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ آپ اس کو افطاری میں بھی لے سکتے ہیں ایز سنیک بھی لے سکتے ہیں نرجی بوسٹر ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لی ہیں خجوریں ٹو فیفٹی گرامز اچھا آپ کوشش کیجئے گا کہ سوٹ والی خجوریں نے میں یہاں پہ اجوا خجوروں کے استعمال کر رہی ہوں یہ تھوڑی ڈرائی ہوتی ہیں اچھے اس ان کو واش کر لیا اور ساتھ ہی ان کو میں نے ڈی سیٹ کر لیا اس کے بعد کچھ ہم اس میں نٹس کا استعمال کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم ڈال لیں گے پھل مخانے یہ ون فورتھ کپ لیا ہے آپ کو پ مکمہ چھوٹا ہوں یہ بہت ہی طاقتوار ہوتے ہیں ہون اڈرہ بنا لیا لیا لیکن بہت باریک نہیں کیا اس کے بعد بادام دیا ہے ون فورتھ کپ آپ ان کو روست کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی استعمال کر رہی ہوں اس کا بھی ہم پاورڈر بنائیں گے اس کے بعد کوکو نٹ لیا ہے ورن فورتھ کپ والنٹ لیا ہے اور ان کو بھی تھوڑا موٹا موٹا سا پیس لیا ہے اب ہم باداموں کا پاورٹھ بنا لیتے ہیں بادام کا پاورڈر بنانے کے بعد اب ہم لے لیں گے خج ان کو بھاریک بھاریک کٹ کر لیا آپ چاہے تو ان کو تھوڑا سے دیسی گی ڈال کر سوفٹ کرنے کے لیے تھوڑا پکا بھی سکتے ہیں لیکن میں نہیں پکا رہی ہوں اب ایک بال میں ڈال دیتے ہیں خجوریں شامل کرنے کے بعد اب اس میں ہم ڈائی فروٹ اس میں شامل کر سب سے پہلے پھلمکھانے کا پاورڈرڈر ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا کوکونٹ شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بادام کا پاورڈر اس کے بعد ساتھ ہی شامل کر لیں گے آپ ڈائی فروٹ اپنے حساب سے اور اپنے ٹیسٹ کی حساب سے جو چاہیں ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ڈاز رکھتے ہیں یہ کیونکہ ڈائی خجور ہے اس لیے مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے اگر آپ سوفٹ لیں گے تو زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے اب میں نے لیا ہے کوکی کٹر اور اس میں ہم کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو ایسیٹیز مطلب بال کی شیپ میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے لڈو ہوتے ہیں چاہیں تو آپ برفی کی طرح کاٹ سکتے ہیں لیکن میں نے ان کی اس طرح سے شیپ بنائی ہیں بہت آسانی سے کوکی کٹر سے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے کھانے میں تو یہ ہے ہی بہت مسئدار اور بہت ہی جو ہے یہ ہیلڈی ہے ضرور آپ بنائیے گا اور اس کو ڈائیبیٹک بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے کوئی شیگر نہیں ڈالی ہے اب اس کو ہم مزید خوبصورت بناتے ہیں اور اس کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑا سا پستا اور اس کو موٹا موٹا سا پیس لیا ہے اس کے اوپر ہم اس کو لگا دیتے ہیں یہ پریزنٹیشن کے لیے ہے اور آپ چاہیں تو لگا لیں چاہیں تو چھوڑ دیں یہ آپ پہ ہے اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کون سے آپ نے نٹس ڈالنے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے